الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتوقین الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان سن رہے ہیں آپ تقلیق انسان انسان کی کمزوری اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کبھی ناشکرہ ہوتا ہے کبھی جلدباز ہوتا ہے آج جو ہے مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالی ارشاہت فرماتا ہے ان الانسان لظلومن کفار بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرہ ہے انسان کی ایک اور صفت کو بیان کیا گیا کہ بڑا ظالم ہے اور ناشکرہ ہے ظالم کیسے بنتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو ایسے کو اپنی خلافت دے رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر خوندیزی بھی کرے گا فتنہ پساد بھی کرے گا فرشتے جانتے تھے کہ جب اس کے ساتھ نفس لگے گا تو یہ ساری کمزوریاں اس کے ساتھ ہوں گے بڑا ظالم ہے تھوڑا سا اختیار ملنے کی ضرورت ہے یہ خلق پر ظالم ہو جاتا ہے حالانکہ اس کو ظالم اپنے نصف پر ہونا تھا اپنی برائیوں کو قابو کرنا تھا اپنے اندر سے حسد ان چیزوں پر ظالم ہونا تھا ان کو کنٹرول کرنا تھا لیکن انسان نے اُلٹ کیا انسان خل پر ظالم ہو گیا اور اپنے نصف پر مہربان ہو گیا حالانکہ مخلوق پر اسے مہربان ہونا تھا اور اپنے نصف پر ظالم ہونا تھا غریب سے کہا گیا کہ وہ سبر کرے جو غریب ہے وہ سبر کرے جو امیر ہے وہ شکر کرے اب غریب سبر کرنے کو تیار نہیں ہے امیر شکر کرنے کو تیار نہیں ہے تو بھی زندگی میں انسان کو کبھی سکون میسر نہیں آتا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر کرو گے وہ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا کتنی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں اس کو شمار نہیں کر سکتے ایک اکسیجن ہی اتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ ہمیں خرید کر استعمال کرنی پڑے تو کتنے ہزاروں کی روز اکسیجن ایک شخص کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ فری رکھی ہے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر آتا اور بادشاہ کو دعا دیتا کہتا کہ بادشاہ کا یورین اور اسٹول یعنی پشاہ پکانا صحیح رہے ٹھیک رہے بیماری نہ ہو وزیر بڑا کرتا کہتا ہے یہ فقیر کیسی دعا دے کے جاتا ہے بادشاہ کو ایک دن بادشاہ کا پشاہ بند ہو گیا بادشاہ نے کہا وزیر کو اگر اس فقیر کو تم نے نہیں دھونڈا اس کو دھونڈ کے لاؤ اگر وہ نہیں ملا تو تم بھی نہیں رہو گے وہ وزیر اس کو دھونڈ کر لائے فقیر کو فقیر بادشاہ کے سامنے آیا تو اس فقیر نے کہا کہ میں یہی تو دعا دے کے جاتا تھا کہ یہ تیرا مسئلہ صحیح رہے تو تو بادشاہ ہی کرتا ہے اتنی بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے اس نے اس فقیر کو کہا بادشاہ نے میری ساری دولت لے لے یہ میری بیماری ٹھیک کر دے تو انسان کی ساری بادشاہت کہاں کھڑی ہے انسان اپنے اوپر غور کرے تو وہ دیکھے اس لیے حدیث شریف میں بتایا گیا جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس کتنا اختیار ہے میں کتنا مالک ہوں انسان غرور میں رہتا ہے تکبر میں رہتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن ذرا سی بیماری آجائے انسان بے بس ہوتا ہے انسان کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے اوپر غور کرے اور آجیزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر پسند نہیں ہے اس لیے انسان کی پہچان بتائی جا رہی ہے نہ تو نفع پر اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پر اختیار رکھتا ہے نہ دنیا پر آنے میں تیرا اختیار تھا نہ دنیا سے جانے پر تیرا اختیار ہے تو پھر دنیا میں تو کیوں اختیار چاہتا ہے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے تجھے اختیار جو دنیا میں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تو صحیح اور غلط میں فرق کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی کو گزارے بہاں میں کوئی غلطی واللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين